ہم نے کمبر انورسٹی کے شعبہ صحافت میں کچھ نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے خصوصی طور پر ہمارے صحافی بائیوں کے لئے جن میں دو ڈپلومہ پروگرامز ہیں ان میں ایک الیکٹرونک میڈیا میں ہے اور ایک سوشل میڈیا میں ہے یہ سیٹیفیکیٹ پروگرامز ہیں دو چیچے مہینے کے اور دو ہم نے ایک سال کے ڈپلومہ پروگرام نے شروع کیے ہیں وہ بھی ایک ڈپلومہ ان ٹی وی جورنلزم ہے اور ایک ڈپلومہ ان ڈیجیٹل میڈیا ہے ان پروگرامز کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بہت سے صحافی بائی ایسے ہیں جنہوں کی تعلیم جو ہے وہ ماس کمیونکیشن یا صحافت کے شعبے کی نہیں ہے ان کے پاس کوئی باقاعدہ ڈگریہ نہیں ہے تو ان کی سہولت کیلئے اور خاص کر جو نئی جنریشن آ رہی ہے ہماری سوشل میڈیا پر جو کام کر رہے ہیں میٹرک کرنے کے بعد اور ایفے کرنے کے بعد تو وہ جو نئے لوگ ہیں نئے نوجوان ہیں وہ عمومی طور پر سوشل میڈیا پر ایٹیکس کا اور موریلیٹی کا کوئی اتنا زیادہ خیال نہیں کر رہے تو اسی چیز کو مدہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا خاص کر وائس چانسلر گورنیورسٹی کی خصوصی ہدایات پر کہ ایک ایسا پروگرام ترتیب ہیا جائے جو نہ صرف یہ کہ ٹیکنیکل چیزیں طلباء کو اور صحافیوں کو بتائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے ایٹیکس ہیں ان کے اخلاقیات ہیں ویلیوز ہیں ان کے متعلق بھی آگاہ کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ میڈیا میں جو وہ میسیجز بناتے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ہو یا ریڈیو ہو ان کی عوام پہ کیا اثرات ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں وہاں پہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے وہ جس طرح سے چاہیں جو پروگرامز ہیں ان سے کافی ایشوز ہوتے ہیں وہ ایٹیکس ان کو فالو نہیں کیا جاتا پھر ہمارے پاس یہاں پہ اس دپارٹمنٹ میں الحمدللہ ہمارے پاس ایک فل فلیج ایف ایم ریڈیو سٹیشن بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ ایک ویل ایکوپ ٹی وی سٹوڈیو بھی اویلیبل ہے ہماری جو فیکلٹی ہے وہ تمام پی ایڈی کوالیفائیڈ فیکلٹی ہے تو ان فیسیلیٹیز کا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی جو مکامی صحافی ہیں اور جو ہماری نوجوان نسل ہے جو ان فارمیشن کی اس ایج میں میڈیا کی فیل میں آنا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں یہاں پہ وہ پریکٹیکل چیزیں سیکھیں وہ ہمارے جو کوالیفائیڈ سٹاف ہیں ایکسپیرینس ڈاکٹرز ہیں ان کے ذریع نگرانی یہاں پہ نئے نئے جو چیزیں ہیں چاہے وہ ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو یا جو نئے نالج آ رہی ہے دنیا میں کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ تمام چیزیں وہ سیکھیں اور آگے جا کے وہ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہو یا مین سٹیم میڈیا پہ اگر وہ کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو بہت کام آئیں گی ان کے کام میں نکار آئے گا اور وہ انشاءاللہ اس فیلڈ میں نہ صرف خود آگے جائیں گے بلکہ اپنی علاقے اپنے لوگوں کا ان کا اور ان کے مسائل کا بہت اچھی طرح سے وہ ریپیزنٹیشن کر سکیں گے سرٹیفیکیٹ دو ہمارے پروگرام ہیں وہ چھے چھے مہینے کے ہیں اس کے ہفتے میں دو تین دن کلاس ہوں گی ویکنڈ پہ بھی ہو سکتی ہیں اور ریگولر بھی ہوئے ہوں گی جو ڈپلومو پروگرام ہیں وہ ایک سال کے ہیں دو سمیسٹرز ہوں گے چھے چھے پر سمیسٹر جو ہماری فیس ہے اس وقت وہ بیس ہزار تین سو ہے جو کہ میرے خیال میں اگر کمپیر کر لیں باقی انیوورسٹیوں کے ساتھ جو فیسیلٹیز جہاں پروائیڈ کی جاتی ہیں وہ بہت کم ہیں جہاں پہ باقی دپارٹمنٹس میں یا باقی انیوورسٹیوں میں چالی چالی چالیس پچاسدہ ہزار کی فیس پر سمیسٹر ہے تو ہم نے خصوصی طور پر صحافیوں کو اور نوجوانوں کے لیے یہ بیس ہزار کی فیس رکھی ہے پر سمیسٹر اور جو سال کے ہوں گے تو اس میں دو سمیسٹرز آتے ہیں آن لائن ایڈمیشنز ہو ہیں گورنیوورسٹی کی جو ویف سائٹ ہے www.gu.edu.p کے اسی پہ آپ لاغنگ کریں اسی پہ آپ تمام انفرمیشن اپنی ڈال دیں تو وہیں اس سے آپ کا ایڈمیشن ہوگا